پلوجستان سے آئی ہوئی عورتوں بچوں اور نوجوانوں نے لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کیمپ لگایا ہوا ہے یہ کیمپ جو ہے یہ کچھ روز سے یہاں پہ جاری ہے اور اس وقت یہاں پہ کچھ جو خواتین ہیں جن کے بیٹے یا بھائی یا خامد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں تو وہ یہاں پہ باتچیت کر رہی ہیں تو یہاں پہ جو عورتیں موجود ہیں ہم بھی ان میں سے چند خواتین سے باتچیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ بلوجستان سے چل کر اسلامباد کیوں آئی ہیں ڈاکٹر دین محمد بلوج کو دوزار نو میں کہاں سے اٹھایا گیا تھا جی زلے اور ناج سے اسپتال سے ڈیوٹی دورانا سرکاری اسپتال جی اور سرکاری اسپتال اور وہ سرکاری ڈاکٹر تھے جی سرکاری ڈاکٹر تھے تو ان کے ساتھ اور بھی کسی کو اٹھایا تھا جی نہیں یہ چپراسی تو ہائے چپراسی بولا کہ میں بند کر دی میرا ڈنڈا ماریں گی میں بند کر دی ڈاکٹر سے اٹھا کر دی تو ابھی آپ کے ساتھ کبھی حکومت نے رابطہ کر کے بتایا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ انہوں نے ان کو کیوں اٹھایا پتہ نہیں کیوں اٹھا ہے بس نے جرم کیا کیا مسئلہ نہیں ہے بس ماں جی آپ کا کیا نام ہے آپ جہانزیب کی والدیں ہیں یہ جہانزیب جو ہے اس کو کہاں سے اٹھایا تھا کوئی چاکلی کمرانی سے ہمارا گھر سے اس کو کیوں اٹھایا تھا ہم کو کیا معلوم ہے کیوں اٹھا تھا یہ درزی تھا سریاپ روڈ پر درزی تھا درزی تھا تو یہ آپ کی ٹانگ کو کیا ہوا ہے یہ ایک مہینے سے ہم ادھر کیمپ میں بیٹھا ہے اپنے بیٹھوں کے لئے آیا ادھر کے انصاف ہو جائے یہ تیسرا دفعہ ہمارا ہم اسلام آباد آ رہا ہے پھر ادھر یہ لڑکوں کا اوپر پانی پینکا آنسو گیس پینکا وہ مارنگ کو ادھر پکڑا تھا اس لئے بیٹھے لوگ ادھر بیٹھا پھر اس پر آنسو گیس ڈالا پھر امکہم میں تا ادھر اس کو لے جا رہا تھا سب کو مار رہا تھا ہمارا بیدر آٹی لگ گیا ادھر بھی آٹی پتہ نہیں لگ گیا پتہ نہیں لاتوں سے مارا آٹیوں سے مارا پھر امبیوش نے مارا آپ کو جی امبیوش ہو گیا تھا دوسرا سب کو لے گیا تھا ام کو پتہ نہیں ایک وہ کئیم پنے ادھر لگا ہو گیا اس درخت کے نیچے امبیوش تا امکو ادھر لے گیا تھا رکھا تھا پھر صبح لے گیا تھا آزان کا چیم ہم کو آزان کا کمارا اوپر ظلم ہو رہا تھا در دشد دو دو رہا تھا بچوں کو ایک کک کو لے گیا ختم کیا خالی ام تھا ایک اور بوڑی ما تھا اس در درخت کے نیچے پھر آزان کا چیم ہو گیا پتہ نہیں کون ہم کو اٹھایا ادھر کمرے میں لے گیا پھر صبح ہم کو اسپطال لے گیا دو دن ہم اسپطال میں تا مارا اکسرا وغیرہ کیا کہتا ہے اس کو دک لگائے مگر چھوٹا نہیں ہے دک لگائے بہت سخت دک لگائے ابھی تک ہم چل نہیں سکتے آپ کا بیٹا جی گل ممن مرید دوزار بارہ سے غائب ہے دوزار بارہ گھر سے اٹھایا صبح نماز بھی پڑا روزہ بھی رکھا پھر اس کا بعد پندرہ گاڑی آ گیا چت کا اوپر بھی چڑ گیا آویلیوں میں آ گیا گھوش گیا سب بندر آدمی لوگ کو اٹھا کر کے باہر لے گیا تو باقی چھوڑ دیا لین لین میں چھوڑ دیا خالی مر گل من لے گیا پھر اس کا پت بلکل ہم کھوال وال نہیں ہے کدھر لے گیا کدھر ہے کدھر نہیں ہے بلکل صبح دین میں کپڑے بجتا تھا رات میں اپنا گھر میں تھا نینوکری تھا نین دکان تھا نین دوسرا کاربار تھا غریب لوگ کا اپنا غریبی کرتا تھا کچھ حال وال نہیں ہے ہم نے اس لیے آ گیا اب تقریباً گیارہ سال سے آپ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے نہیں نہیں ہم نے دروازے میں نکلا بلکل ہم کو پتہ نہیں ہے نہیں مرا ہو پتہ ہے نہیں زندہ ہو پتہ ہے کہ مرا ہوئے زندہ ہوئے اکی ہمارا بھائی کوڑ اندھا ہو گیا کوڑ مر بند ہو گیا اور کوئی نہیں ہے ہم نے اس کپچے بھا گیا اس کپچے بھا گیا بیٹا گیا ہمارا کیا کروں اچھا بیٹا آپ غلام فاروق صاحب کی بیٹی ہیں یہ میرے ابو ہے آپ کا کیا نام ہے بی بی افزا بی بی افزا اچھا بی بی افزا یہ دوزار پندرہ سے غائب ہیں اور آپ دیکھ بھی نہیں سکتی ہیں تو آپ کتنے دن سے ادھر بیٹھی ہوئی ہیں دس دن میں دس دن سے بیٹھی ہو تو کچھ پتہ ہے آپ کو آپ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہے آپ کیوں آئی ہیں ادھر ساتھ اس کا آنٹھی آگیا ہے خالہ آئی اس کا اس کا چھوٹا بھائی ہے بس یہ دو ایک لڑکی ہے ایک لڑکا ہے اس کا آنٹھ بھی جا رہا ہے ختم ہو رہا ہے باپ کے انتظار کر کر یہ آنٹھ آیا انصاف کیلئے ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف کرو کہ ہمارا آنٹھ بھی جا رہا ہے ایک دفعہ اپنا باپ کو دیکھیں یہ بہت چھوٹا تھا اس کا باپ دے گیا ایک دفعہ اپنا باپ آپ کی عمر کتنی ہے بیٹا تقریباً چودہ سال میں چودہ سال ہے تو آپ کی عمر چودہ سال ہے اور آٹھ سال سے آپ کا باپ غائب ہے لا پتہ ہے یا تو اس کو کدھر سے اٹھایا تھا ہیدر آباد ہیدر آباد ہیدر آباد سندھ سے جی اور یہ رہنے والا کھاں کھا ہے کوئٹا کوئٹا سیبی روڈ کوئٹا سیبی روڈ کا رہنے والا ہے اور اس کو ہیدر آباد سے اٹھایا ہے چار بندے کے ساتھ اٹھایا اس کو دوسروں کو چھوڑ دیا اس کو ابھی تک نہیں لیا بتائیں زاکر مجید بلوچ کے بارے میں بتائیں کب سے غائب ہے کیا ہوا آٹھ جون دو آزار نو زاکر کو مستنگ پڑنگ آباد سے اٹھایا اس کے ساتھ دو ساتھی تھا اس کو چھوڑ دیا زاکر مجید کو لے جایا زاکر مجید آج تک نہیں ہے میں نے اردر ٹھکرایا پہلے سے ادھر آیا زاکر کے لیے الانگ مارچ کیا ہے کوٹ گیا آپ سبرین کوٹ گئے لیکن ابھی زاکر کا نام بھی نکلا آیا کہتے ہیں کہ نہیں آؤ کبھی کہتے ہیں زاکر افغانستان میں کبھی کہتے ہیں کہ دبائی میں دبائی میں عدالت آپ کے ہے جاؤ اس کو لے کر آؤ اگر افغانستان میں لے کر آؤ جب اس کو اٹھایا تو اس کے ساتھ چار آدمی اور بھی تھے نہیں دو تو ان کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا زاکر ابھی تک بھی نہیں ہے ابھی میں اس کی امی ادھر میں آتی تین دن ہے ہم بیمار ہیں ادھر گھر میں پھانا ہمارا گھر جلا دی ہم خوزدار میں ہمارا چیزوں کو ہمارا ہر چیز کا جلا دیا برباد کیا میرا مکان کو بالکل برباد کیا کچھ پتا ہے کس نے آپ کا گھر جلایا برباد کیا میں ادھر نہیں تھی ہم کو پتایا کہ آپ کو گھر کو جلا دیا ہے آپ کا سامان چوری کیا ہے پتا ہم کو چلایا کہ ہم گیا کچھ نہیں تھا ہم توڑا سا رب توڑا سا ربوٹ کیا پتا نہیں کیا کیا کچھ نہیں ملا ہے ہم کہتے چوڑو ہمارا بچہ نہیں ہے ہم کیا کرے گے چیز کو سارے چیز کو ہمارا اٹھایا سارے چیز پہلے اس کو میں نے باپ کو بتایا اس کو اببو کو شہید کیا آپ کو بتائیں ابھی اس کے ذاکر کے لیے لکھو ذاکر کے لیے کچھ کرو ابھی ذاکر کو چھوڑ دو اگر اس کو کیس ہے اس کے اببو تھے جو مجید بلوچ صاحب وہ تو پولٹیکل ورکر تھے وہ پولٹیکل ورکر تھا وہ سیاستدان تھا وہ اسکول بناتا تھا وہ اسفتال بناتا تھا اس کو مارا ہے آپ کا کیا نام ہے میری نام مائن بلوچ ہے مائن بلوچ آپ کی عمر کتنی ہے پندرہ سال پندرہ سال کی ہو تو آپ کی در سے آئی ہو میں بلوچ صاحب کلات شہر سے آئی ہوں اچھا کلات سے آئی ہو یہ سراج احمد کون ہے یہ میرے بابا ہے آپ اپنے پاپا آپ کے دوہزار سترہ سے گائے میں جی تین مارچ دوہزار سترہ سے مولزئی کی سکول کے سامنے سے اسے اٹھا کے لے کے گئے تو کچھ پتا نہیں ہے آپ کو یہ کہاں پہ ہے ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کہاں گیا لیکن میٹرک کے جب پیپر کے دوران وہ گئے تھے دو پیپر اس نے دیے تیسرے پیپر پہ جبری طور پر تین گاڑیوں میں اسے اٹھا کے لے کے گئے آپ اتنی دور سے آئی ہو کلات سے اسلام آباد تو آپ کے ساتھ کون تھا ابھی یہاں پہ کوئی نہیں ہے اب اکیل لی ہو چلو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں میرے نام محسیب بلوچ میرے چاچو راشد اسے چھبیس دسمبر دوزار اٹھارہ کو یو ای سے گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا اور یہی سوال کرنے کے لیے ہم جب روڈوں پہ نکلتے ہیں تو ہم پہ جو ہے لاٹی چارج ہوتی ہے ہم پہ بقاعدہ تشدد ہوتی ہے ہمیں اتنا مارا جاتا ہے ہمیں دو دو راتیں دو دو دن جو ہے اپنے لوک اپس میں پاگلوں کے ساتھ بند کر کے ہمیں پاگل سمجھ کے آپ کو اسلام آباد پولیس نے پاگلوں کے ساتھ بند کیا تھا جی جی وہاں جس لوک اپ میں ہم بند تھے وہاں ایک خواتین تھی جو کہ اس کے جسم پہ بلکل بھی کپڑے نہیں تھے وہ بہت بہت بہتہ باتیں کر رہی تھی ہمیں گالیاں دے رہی تھی بقاعدہ ہمیں بلوچ کے گندی گندی گالیاں یوز کر رہی تھی اور جب ہم پولیس پولیس لیڈیز کو بلاتے تو وہ آ کے ہمیں مار کے اور ہمیں جو کہ چلاتے تھے ہماری اوپر اور یہی کے کے پھر سے چلے جاتے تھے لیڈیز پولیس نے آپ کو مارا بھی ہے لیڈیز پولیس نے ہمیں بہت زیادہ تشدد کیا اور ہمیں باعزت بری کرنے کے بعد اپنی تھانے کے اندر پھر سے ہمیں گسیٹ کے جو بسز میں لے کر جا رہے تھے کہ آپ چلے پھر کوئٹا چلے ہم کوئٹا سے اسلام آباد واپس کوئٹا جانے کے لیے نہیں آئیں ہم انصاف مانگنے کے لیے ہم ایک امید کے ساتھ آئیں میں لاپتہ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بیٹی ہوں میں گزشتہ چودہ سالوں سے اپنے والد کی بازیابی کے لیے مختلف شہروں میں اعتجاج کرتی آئی ہوں اور ایک دفعہ دوبارہ ہم اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے اعتجاج پر بیٹے ہیں آج سے تیرہ سال پہلے بھی میں دس سال کی تھی جب ہم لوگ اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے ٹرین مارچ کر کے آئے تھے اس سے اگلی دفعہ بھی ہم ٹرین مارچ کر کے آئے تھے پھر ہم دوزار چودہ میں پیدل لانگ مارچ کر کے کوئٹہ سے کراچی کراچی سے اسلام آباد تک ہم نے پیدل مارچ کیا تھا اور ایک دفعہ پھر اسی ظلم اور جبر کے شکار ہم دوبارہ بلوچستان کی انسنی آوازوں کو اکٹا کر کے اسلام آباد لے آئے ہیں تاکہ ہماری یہاں پر بات سنی جائے یہاں پہ آپ کو وسیم سپر نظر آ رہے ہیں یہ بھی تربت سے آئے ہیں اسلام آباد اور آپ دیکھ سکتے ہیں بساکھیوں کے سارے آئے ہیں انہوں نے اپنی جو ایک معذوری ہے اس کو بالہ تاگ رکھتے ہوئے جو مارچ ہے اس میں بھرپور شرکت کی یہ بتائیں کہ آپ یہ بساکھیوں کے ساتھ تربت سے اسلام آباد تک پہنچے ہیں تو مقصد کیا آپ کا ادھر آنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مہنی آپ کی جوان کرنے کا میں مقصد تو ہماری یہی ہے کہ جو ہماری جو اس وقت ظلم اور جبر ہو رہی ہے ہمارے اوپر اور قومی جبر قومیت کے نام پہ تو اسی وجہ سے تو ہمیں اپنی ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں تو ہم یہاں سے پہنچنے تو ہمیں اپنی ان معذوریت اور اپنی جسمانی یہ جو کمزوری کا کوئی تکلیف تو نہیں ہوا لیکن انہی طرف سے جو ہمیں ڈیل کیا گیا اور جو ہمیں رسالت روئیہ کیا گیا تو انہی کا لازم ہمیں دکھ ہوتا ہے جس دن آپ اسلامباد پہنچے تو جو پولیس نے تشدد کیا اس میں آپ بھی تھے مار کھانے والوں میں جی بالکل جو ہمارے اس وقت بگدر مچی تو ہم بیٹے تھے وہی اپنے روڈ کے کنارے پہ تو لازم سی بات ہے ہمارے اوپر بھی یہ جو چیز آئے ہیں لیکن جو انہوں نے کیا جا سب سے پہلے جو ہماری ماں و بہنوں کو گسیٹا گیا اور انہیں گاڑیوں میں ڈالا گیا اور انہیں میل جو پولیس والے مار رہتے ہیں ان سے ہمیں زیادہ دکھیں